محنت میں تو ہر شخص لگا ہوا ہے لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے کامیابی کا تعلق صحیح محنت سے ہے ہدایت کا تعلق جہود سے ہے مشققت سے نہیں ہے بہت بڑا فرق ہے مشقت اور مجاہدے میں مشقت اور مجاہدے میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ ہر مہت کرنے والا مشقت اٹھا رہا ہے لیکن مشقت اور مجاہدے میں بہت بڑا فرق ہے مجاہدے پر تو حلایت کا وعدہ ہے اور بڑے بڑے عجور کا وعدہ ہے مشقت پر نہ عجر کا وعدہ ہے نہ ہلایت کا وعدہ ہے مشقت پر مشقت پر نہ عجر کا وعدہ ہے نہ ہلایت کا وعدہ ہے جہود پر عجر کا بھی وعدہ ہے ہلایت کا بھی وعدہ ہے تو کیا فرق ہے مشقت اور مجاہدے میں مشقت میں اور مجاہدے میں فرق یہ ہے کہ دعوت میں اور عبادت میں اور ضرورت میں جتنا اتباع سنت ہوگا اس کا یہ عمل مجاہدہ بنے گا اور اگر دعوت میں اور عبادت میں اور ضرورت میں اتباع سنت نہیں ہے تو اس کی یہ محنت مشقت بنے گی اس کی محنت مشقت بنے گی ہر محنت میں اتباع سنت ہر محنت میں اتباع سنت یہ تو مجاہدہ بنے گا ہدایت دلوائے گا اور محض مشقت برداد کرنا اس پر نہ ہدایت کا وعدہ ہے اور نہ اس پر عجر کا وعدہ ہے اس لئے اپنے ہر عمل پر یہ غور کریں کہ آیا یہ میرا عمل مشقت ہے یا مجاہدہ ہے اگر سنت کے مطابق ہے تو مجاہدہ ہے اور اگر خلاف سنت ہے تو مشقت ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لئے ہدایت کا راستہ اتباع سنت کو متعین فرما دیا ہے اتباع سنت کو متعین فرما دیا قیامت تک ہدایت کا راستہ وہ اتباع سنت ہے وہ اتباع اتباع سنت ہے اللہ نے شرط لگا دیئے اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو ہم تو اتباع سنت سے بہت دور نکل گئے اتباع سنت سے بہت دور نکل گئے ہم تو فرائض میں بھی اتباع سنت نہیں کرتے صحابہ اکرام صحابہ اکرام ضروریات میں بھی اتباع سنت اس درجے کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے یہاں گئے عبداللہ بن عمر کے یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ تیار کیا ہوا تھا حضرت عمر سے کہا امیر امینین کھانے کا وقت ہے کھانہ تاک کھا لی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سخانہ پر بیٹھے ایک لقمہ لیا اور کھانہ چھوڑ دیا بیٹے نے کہا کیا بات ہے امیر امینین کھانہ کھاتے کھاتے کیوں ہاتھ رکھ لیا فرمایا کہ بیٹے تم نے ایک وقت میں دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں میں نے حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معمول پر دیکھا ہے اگر میں اس معمول پر نہ رہا تو میں ان تک پہنچ نہیں سکوں گا میں ان تک پہنچ نہیں سکوں گا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اوہ وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جس معمول پر دیکھا ہے اگر وہ معمول مجھ سے چھوٹ گیا تو میں ان تک ان تک پہنچ نہیں سکوں گا لہٰذا مجھے ان تک پہنچنے کے لیے ان کا راستہ پکڑنا پڑے گا اگر مجھ سے کوئی ایک عمل بھی ان کے طریقے کے خلاف ہو گیا تو میں راستہ الگ ہوگا ان کا راستہ الگ ہوگا کیونکہ صحابہ اکرام اتباع سنت میں اور دین میں صرف حال کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ آخرت کو دیکھتے تھے یہ دین کے بارے میں حال کو دیکھے گا وہ یوں کہے گا اس حال کا تقاضی ہے کہ یوں کر لیا جا رہے اس حال کا تقاضی ہے کہ یوں کر لیا جا رہے جو دین کے اعتبار سے آخرت کو دیکھے گا جو دین کے اعتبار سے آخرت کو دیکھے گا وہ یوں سوچے گا کہ اگر میں نے اس وقت اعمل نہ کیا تو آخرت میں ان کا راستہ الگ ہوگا ا immense راستہ الگ ہوگا تو عظمان نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے کہ میں نے اپنے دو ساتھیوں کو ایک راستہ پر چھوڑا ہے اگر میں نے اندہ طریقہ چھوڑ دیا تمہوں اندہ نہیں پہنچ سکوں گا ادلاء امر نے کہا امیر امیدین امیر امیدین کہا کیونکہ باپ سے زیادہ اطاعت امیر کی ہے حالکہ اپنا باپ ہیں گھر میں آئے ہوئے ہیں باپ نہیں کہا بلکہ امیر امیدین کہا امیر امیدین دو کھانے نہیں ہیں ایک ہی دو کھانا ہے کہ نہیں بیٹے تم نے گوشت میں گھری ڈالا ہوا ہے گوشت میں گھری ڈالا ہوا ہے اس لیے عمر کھانا نہیں کھائے گا عبداللہ بن عمر نے کہا امینین میں جتنے کا روزانہ گھری اور گوشت گوشت آتا ہے میں آج ردی گوشت خرید کر لیا ہوں سستا گوشت ہے اس میں چربی بلکل نہیں تھی میں ردی گوشت خرید کر لیا ہوں تاکہ گھر کے ہر پر کے حصے میں ایک بوٹی آ جائے اسی پیسوں میں سے جو بچے ہوئے پیسے تھے ردی گوشت کی وجہ سے اسی کا گھریدہ ہے حکم نے فرمایا بیٹے سوال یہ نہیں ہے کتنے پیسے خرچ ہوئے سوال اس کا ہے کہ گھین مستقل کھانا ہے گوشت مستقل کھانا ہے گوشت مستقل مستقل سالن ہے گھین مستقل سالن ہے تم نے دو سالن ایک ساتھ جمع دیے ہوئے ہیں اس لئے عمر کھانا نہیں کھائے گا عمر نے عرض کیا آج تو کھا لیجئے آئندہ کے لئے میں نے اجتے کر لیا کہ دسترخان پر دو کھانے نہیں ہوں گا میں نے یہ مثال دیکھے عرض کیا ہے کہ جن کا ضروریات میں اتنا زیادہ اتباع سنت ہو وہ دعوت میں اور عبادت میں اتباع سنت پر کتنے قائم رہتے ہوں گے وہ دعوت اور عبادت میں کتنا اتباع سنت پر ہوں گے جن کو یعنی ایک ضرورت کھانے کی ضرورت میں اتنا زیادہ اتباع سنت ہو وہ عبادت میں اور دعوت میں کتنا زیادہ اتباع سنت پر ہوں گے تو میں نے اعرض کیا کہ ہر عمل میں یہ غور کرو کہ اس عمل کا مسنون طریقہ کیا ہے محلیہ صاحب مجھے میرے کام کا مقصدی احیاء سنت ہے میرے کام کا مقصدی احیاء سنت ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہر کام میں اتباع سنت ہوگا اس لئے کہ وہ رعب جس سے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اس رعب کو اللہ نے خیامت تک کے لئے سنت میں رکھ دیا ہے اس رعب کو اللہ نے سنت میں رکھ دیا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ متباع سنت ہوگا یہ اللہ رب العزت کے اسے کام لینے کی شرط ہوگی یہ اللہ کے اسے کام لینے کی شرط ہوگی جتنا متباع سنت ہوگا وہ کام میں اتنا آگے ہوگا وہ کام میں اتنا آگے ہوگا جتنا جتا متباع سنت ہوگا اس لئے کہ جتنی غیبی نسرتیں ہیں وہ ساری غیبی نسرتیں اتباع سنت کے ساتھ ہیں سب غیبی نسرتیں بعض مرتبہ اتباع سنت کے نہ ہونے پر اعلی اعمال کے باوجود بھی غیبی نسرتیں رکی رہتی ہیں دشمن سے مقابلہ ہو چل رہا ہے سارے اعمال اعلی درجے کے ہیں دشمن باطل پر ہیں مسلمان حق پر ہیں لیکن غلبہ ہو کر نہ دیا بیٹھ جگہ گھوٹیا کہ آخر کیا بات ہے کیوں غلبہ حاصل نہیں ہوتا بدہ چلا کہ مسوار کی سنت چھوٹ رہی ہے مسوار کی سنت چھوٹ رہی ہے مسوار کی سنت چھوٹ جانے پر غلبہ حاصل رہنے میں دیر لگی جب مسوار کرنے لگے تو دشمن مسوار سے ہی مرور ہو کر بھاگ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لائم کا عمل ہو رہا ہے ایک لائم کی سنت چھوٹ رہی ہے تب بھی غیبی نسرتیں رکھ جانے گی